ہم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی اس میں بساند اکتہوار کے طور پر منائی جاتی تھی ہم نے بساند پر پورا آسمان رنگین دیکھا میں بھی ایک ہاتھ تک ایک وقت تک یہ سوچتا تھا کہ یہ کیا جتنا بڑا ایونٹ ہوتا تھا اتنا انجوائیبل ہوتا تھا یہ کیوں نہیں ہو رہا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو فیصلہ باد کا ایک لڑکا جس کے روزے کی حالت میں تھا اور وہ گردن میں وہ پھر گئی اور وہ وہاں پہ پرپتہ ہوا بچارہ جہانے فانی سے کوچ کر گیا وہ ایک بیٹا تھا اس کی منگنی شادی ہونے والی تھی اس کے ساتھ جلے کتنے رشتے تھے اور سب پرشان ہو پورے پاکستان نے اس کا درد محسوس کیا اور اس دوران انتظامیہ حرکت میں آئی انہوں نے تمام کارخانے یہ تمام بند کر دیئے لیکن اب پھر اڑ رہی ہے اب میں بتاتا ہوں کہ اگر ایک چیز کا کوئی فائدہ ہے تو اب دیکھیں اس کا نقصان کتنا نقصان یہ ہے کہ بسند میں ہوتا کیا تھا کہ ایک تو فائر شروع ہو گئے ایک ہم یہ اب انتظامیہ کی غلطی نہیں یہ بطور شہری ہم لوگ غلط ہیں ہم نے پتہ نہیں شیشہ اور پتہ نہیں کیا کیا یوز کرنے لگے تندی اور پتہ نہیں کیا کہ جو ڈولنی کٹنی گردن کٹ رہی ہے اور میں نے ایک دن ایک شخص سے پوچھا جو کافی عرصہ اڑاتا رہا کافی پرانا تھا پتنگ باز میں نے کہا یہ گردن کیسے کرتی ہے مطلب کہ ہوتا کیسا ایک تو جیسے فیصلہ باز والا واقعہ وہ لگی بھی تھی بائیک کی سپیڈ زیادہ تھی اور وہ بچارہ پھر گئی اس نے کہا کہ اب اتنی جدید چیزیں آگئی تھیں آپ کو پتہ جیسے جیسے ہم نے ترقی کی ہم نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا لی ہم نے دور اس طرح کی بنا لی کہ جو کٹے گی نہیں اس نے کہا نارملی کٹتا ہے اس طرح کہ جب آپ کا پتنگ یا وہ کٹ گئی چلے گئی تو اب وہ پتہ نہیں کتنا دور اس کے ہے اب اس کو کور کرنا پڑے گا اس کو چرخی کرنی پڑے گی کچھ کرنی پڑے گی اس نے کہا اب کچھ ایسی ڈرلز آئی تھی کہ جب ڈرل پہ آپ چرخی لگاتے تھے اور ڈرل کو دباتے تھے وہ اتنی تیزی سے وہ ڈور کو لے کے آرہا ہے کہ وہ چھوڑی سے زیادہ تیز کام کر رہا ہے وہ کوئی چھت پہ کھڑا ہے کوئی باجی کپڑے ڈال رہی ہیں یا کوئی بندہ لیٹ اپ ہے اس کو جو ہاتھ ڈالے گا اس کو کار دے گی کیونکہ اس کے پیچھے ایک ڈرل فورس ہے وہ تیز بھی ہے وہ مضبوط بھی ہے وہ جس قدر تیزی سے کھینچے گا اس قدر وہ جو ہے اس ٹائم وہ تیز اس کی دھار بنجے گی اس پیڈ اس کی تیز ہے کہ اس کی تیزی کے وجہ سے جو ہے وہ پرابلم پرابلم بنے گی اب دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی بھی گھر کا کسی بھی ماں کا بیٹا اگر وہ دیکھیں فیصل آباد والی ماں نے جو محسوس کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا پھر ہم اس کے بعد کیا کریں پھر ہم گنڈی اڑانے کی جائے دیں پتنگ اڑانے کی جائے دیں کیونکہ ہماری یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو allow کرتے ہیں اس کو concise کرتے ہیں نا جیجا اس کو کسی خاص ایریے کہ ایک ہمارا کلچر تھا ہونا چاہیئے تھا لیکن اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے بین ہوا ہماری وجہ سے بین ہوا ہماری عرکتوں کی بین ہوا کہ ہم نے پھر وہ جی ہم نے پتنگ بازی کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہم نے ایک دوسرے پہ فائرنگ شروع کر دی ہم نے ایک دوسرے گھر کے بار جا کے فائرنگ شروع کر دی کہ مطلب پتنگ بازی پہ یہ جب پتنگ بازی ہو رہی سی تو بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے صرف ہی سی لے کہ جی فلان کی پتنگ کٹ گی فلان اس طرح کی نارے لگا دیے